پہلی بار اتراکھنڈ میں پانچ ڈگری تاپمان میں کیسے پچیس فٹ کی ندی کی گہرائی سے اس ڈیار ایف نے ایک شو برامت کر لیا پہلی بار اتراکھنڈ کے اس ڈیار ایف کی ٹونس ندی کی پچیس فٹ گہرائی میں جانی اور مانس پانچ ڈگری تاپمان سے کس طریقے سے اس ٹھنڈ کے پیش میں اپنی جدوجہد کے ساتھ میں ایک شو برامت کیا ہے ٹونس ندی میں پچیس فٹ گہرائی سے شملہ کے کشور کا شو برامت ہوا ہے بے شک کشور کے موت ہو چکی ہے لیکن جس ساہس کا پریچے اس ڈیار ایف کی ٹیم نے دیا ہے اس کی چاروں طرف سرانہ ہو رہی ہے اس ڈیار ایف کو اور دیودود کی بھی سنگیہ دی جا رہی ہے دراصل اس ڈیار ایف کو آبدہ پربندگ کے ہر آدھنے کو کرڑ اور خطرناک رسکیو کے لیے تیار کیا گیا ہے جس کشور کو برامت کیا گیا ہے اس کی پیچان پیوش تھاکور شملہ ہیماشل پردیش کے روپ میں ہوئی ہے ہمارے سیوگی نوین پانڈے فول لائن کے ذریعہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نوین ہیماشل پردیش کا ایک کشور اور اس ڈیار ایف نے جس محنت جدوجہد کے ساتھ میں پورا آپریشن چلایا مانس ٹونٹی فائب ڈگری میں جا کر کے وہاں پر جس طریقے سے رسکیو آپریشن کیا نہ صرف سراہنی ہے بلکہ چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے جبار آپ نے بلکل صحیح کہا دیکھیں اس ڈیار ایف کا گٹھن بہت پہلے ہو گیا تھا یہاں پہ اترا کھنڈ میں لیکن جس طریقے سے اس ڈیار ایف کو لگا 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 چنوٹیاں مل رہی تھی گٹھناؤں کو لے کر درگٹھناؤں کو لے کر اس کو لے کے پچھلے کچھ سمیں سے ایک قواعد کی گئی پردیس لیبل پر پردیس مکھیالے سے جو پولیس مکھیالے ہے کسی طریقے سے اس کو اور اچھا کیا جائے تو ڈیار ایف کو ڈیار ایف کے تحت یعنی ڈیار ایف کے دورہ بڑی تریننگ دلائی گئی اس میں کچھ سیلیکٹڈ لوگوں کو چنا گیا جس میں سائی سے لے کے کانسٹیبل تک ہیں اور انہیں آدھونی کوپ کرنے دیکھا ہوگا آپ نے جو ویزول اگر آپ دکھا رہے ہوں گے تو اس میں پہلی بار یہ سامنے آیا ہے جو ہمارے پاس پوٹے جھایا تھا ان ٹی وی کے پاس ہی پچیس پٹ نیچے جا کے اور اس کا باقاعدہ وہ باڈی دکھ رہی ہے جو ریئر کیس میں تب ہی ہوتا جب آپ اس کو بار ڈیبنگ کریں یا بہت نیچے بہت سیپس میں جاتے ہیں تو وہ اس کی ریکوارڈنگ بھی کر رہا ہے یعنی ہر طریقے سے کیا گیا اور سب سے خاص بات جبار اس میں ہے جہاں یہ تیونی کی گھٹنا ہے آپ کو بتا دوں یہاں پہ یہ ٹونس مدی ہیں اور آج کے ٹیمپریچر کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہو بھی پہاڑوں کا ٹیمپریچر پہ پچیس پٹ کے گہرائی میں جا کے یہ کانسٹیبل ہے یہ یہ باقاعدہ اس نے باڈی کو دیکھا ریکاور کیا اور اوپر پیچھ کے لائے گیا حالانکہ دورباد کے پونڈ طریقے سے ان کی موت ہو چکی تھی لیکن یہ جس طریقے سے اس چیزیں کی گئی ہیں تو کہ موت کے بعد باڈی کو ریکاور کرنا ایک ہر پریوار کا ایک ہو ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے باڈی مل جائے تو یہ پہلا ایک وہ ہے جس کو اس ڈی آریف نے باقاعدہ جاری کیا ہے اور اس کی سارانہ ہو رہی ہے یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں اگر کچھ اس طریقے کی گھٹنایں ہوتی ہیں جس میں ایک چیلنج ہو گاتا ہے اس ڈی آریف اب کہیں نہ کہیں اس معاملے میں اچھی بھومی کا نبھا رہی ہے اور ایک مجبوط اس ڈی آریف کے طور پر دکھائی دے رہی ہے جس میں اوپ کرن صحیح ساری دی جو انہیں مہیا کرائی گئی ہے نبین ہمارے ساتھ اب بنے رہی ہے کچھ اور خبروں پر آپ کی طرف رخ کروں گا فیلال اس جانکاری کے لئے شکریہ